بسم اللہ الرحمن الرحیم حالات کو دیکھنے کے دو رخ ہوتے ہیں ایک رخ تو وہ ہے جو آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے اور جس کی جس رخ کی وجہ سے جو فکرمندی جو بیچینی جو استراب جو تشویش آپ سب کو ہے مردوں کو بھی خواتین کو بھی وہ رخ بلکل آیا ہے خطرات ہیں سازشیں ہیں مضمون ارادے ہیں جانیں لی جا رہی ہیں مکانات دکانیں بلڈوز کیے جا رہی ہیں عزتیں لوٹی جا رہی ہیں جیل بھر رہے ہیں اور قوموں کو قوم کو نہیں قوموں کو مایوسی اور خوف میں مبتلا کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے مگر میں پورے اعتماد کے ساتھ اس وقت آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس کو بہت سنجیدگی سے سن کر غور کی جائے گا کہ حالات کا یہ حقیقی رخ نہیں ہے حالات کا دوسرا رخ یہ ہے کہ انصاف کے غلبے کا وقت قریب ہے حالات کے حقیقی رخ یہ ہے کہ امن و انصاف کے قیام کا وقت قریب ہے یہ ہمیشہ پوری تاریخ میں انصاف کا قیام جب بھی قریب ہوا ہے تو اس سے پہلے چیلنجز آتے ہیں اس سے پہلے جنجور دینے والے حالات آتے ہیں اور دنیا میں ظلم کا مزاج رکھنے والے لوگ وہ ظلم کو اپنی آخری انتہا تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں میں نے ایک آیت پڑھی تھی سورہ ابراہیم کی جس میں اللہ نے انسانی تاریخ کے واقعات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو یہ دھمکیاں سننی پڑی ہیں اپنے زمانے کے سچائیوں کو جھٹلانے والوں کی طرف سے کہ لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا تم کو ہمارا دیش چھوڑنا پڑے گا ہم تم کو اپنے ملک سے اپنے دیش سے نکال کر رہیں گے ہمارے دیش میں تمہارے رہنے کی صرف ایک شکل ہے کہ تم گھر واپسی کرو لتعودن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے وہی واپسی کا لفظ بولا ہے جو آج کچھ لوگ بول رہے ہیں کیا یہی منصوبہ ہمیشہ ظالموں کا ہمیشہ پورا ہوا ہے نہیں سورہ ابراہیم کی اسی آیت میں اللہ نے ایک طرف ظالم طاقتوں کے منصوبوں کو ان کی پلاننگ اور خواہشات اور تمناوں کو بیان کرنے کے بعد اپنے نبیوں رسولوں سے صاف لیں اور یہ ہے اور تم کو سکونت کا خیال لکھنا جو بھی یہ انعام یہ انجام اور یہ مستقبل صرف ان کا مقدر ہوگا جو روز محشر میرے سامنے کھڑے ہونے اور کہ صورت حیال کا یہ پہلو سامنے رکھئے ذات کا اندھیرہ جب بہت بڑھتا ہے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تو اس کو دیکھ کر دو قسم کے تاثرات قائم ہوتے ہیں کچھ لوگ گھبرانے لگتے ہیں اندھیرہ بہت چھا گیا اب کیا ہوگا اور کچھ اور لوگ ہوتے ہیں اندھیرے کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے اگر یہ حالات نہ ہوتے اگر کچھ عقل کے دشمنوں نے اگر انصاف کے دشمنوں نے اس ملک میں ظلم کا ننگا ناچ ناچنا نہ شروع کیا ہوتا تو کیا آج کربلا کے یہ میدان تاریخ ساز کربلا کے میدان کی یاد دلارہ ہوتا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں آپ کو ڈرانے نہیں خوش خبریاں سنانے آیا ہوں میں آپ کو مہتی مہتات لفظوں میں بہت مصبت حاضر ہوا ہوں خطرات سے آگاہ کرنے کا کام میرے پیش رہو فاضل مقرروں نے جن میں بڑے فاضل علماء بھی جن میں زندہ دل نوجوان بھی کہتا ہوں اور جو ایک بہت بڑی مصبت علامت حال میں سامنے آئی ہے اللہ نے اپنے کرم سے اپنی قدرت سے رحمت دعالم آقا انامدار محسن انسانیت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ان کی زندگی کو ان کے نام نامی کو پوری دنیا کا سب سے بڑا ایجنڈہ بنا دیا یہ اللہ کی قدرت ہے پوری دنیا کا میڈیا پوری دنیا کے اخبارات پوری دنیا کے مفقرین و مدبرین پوری دنیا کے اہل قلم پوری دنیا کے پالیشی میکرز پوری دنیا کے مبران پارلیمنٹ یہاں تک کے اقوام متحدہ اور سرامتی کاؤنسل کے سوچنے سمجھنے والے لوگ وہ اس وقت ایک ہی ذات کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنے پر مجبور ہیں اور وہ ذات ہے سیدنا محمد الرسول اللہ آپ ذرا مصبت انداز سے حالات کو سوچنے کے عادت ڈالیے یاد رکھئے یہ منفید اور نیگیٹیو حالات ہیں ان کے پیچھے ایک زبردست پوزیٹیو تصویر چھپی ہوتی ہے اگر آپ صرف میڈیا کے ذریعے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی صورت حال کی اصلی حقیقت کو اور منفی منظر نامے کے پیچھے چھپے ہوئی پوزیٹیو حقیقت کو نہیں سمجھ پائیں گے ہم کروروں بلینز اف ڈالرز خچ کرتے تو ہم پوری دنیا کے لوگوں کو ایک رات میں ایک دن میں محمد الرسول اللہ کی شخصیت کا نام لینے کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے تھے آپ سوچئے کہ اللہ تعالی نے کیا کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُوا وَمَكَرِينَ انہوں نے منصوبہ کچھ اور بنایا اور اللہ نے منصوبہ کچھ اور بنایا اور منصوبہ پورا ہوتا ہے صرف اور صرف اور صرف اللہ یہ موقع ہے اے نوجوانوں میری بیٹیوں میری بہنوں میری نوجوانوں میری جگر کے ٹکڑوں ملک و ملت کا مستقبل بننے کی حیثت رکھنے والے اے نوجوانوں یہ موقع ہے کہ تم ایک بار پوری سنجیدگی کے ساتھ واپس آ جاؤ اور چمر جاؤ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم